اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا لہی و سہبہی و بارک و سلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار دسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار دسکا پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین اکرام میں آپ کی خدمت میں حکم قدیل کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لئے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں صحیبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ اثرار مقفیہ میں سے ہیں اور اجائب ٹیب سے ہیں آج ایک ایسا ہی اجائب ٹیب سے ایک ایسا نسخہ میں آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے خاص طور پر ان گھروں کی ضرورت ہے جہاں پر جن گھروں میں بچے ہیں چونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جلدی امراض جلدیاں زیادہ تر لاحق ہوتے ہیں خارش داد چمبل ایسے کئی علامتیں جو ہیں جو کہ جلدی امراض جلدیاں کہلاتے ہیں اس کے لئے ایک تیر بہتدف سنیاسیاں ناراض میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ناظر کرم اس نسخے کا تمام کریڈٹ جو ہے تمام حصہ جو ہے میری والدہ محترمہ کو جاتا ہے ان کو کیونکہ قدیم دور تھا پرانے زمانے میں قدیم دور میں پچھلے زمانے میں ہماری جو بزرگ خواتین تھی مائے دادی نانی کوئی بھی خاندان میں سے جو بزرگ خواتین ہوتی تھی وہ آدھا طبیب ہوا کرتی تھی اکثر بچوں کا دیکھ وال کے لیے ان کا علاج مالجہ کے لیے کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت جڑی بوٹیوں کے مطلع جاننا یہ ایک عام سی بات تھی لیکن فیز زمانہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ آج خواتین ذرا کو بھی بچے کو چھینک آ جائے تو باغتے ہوئے کسی سپیشلی ڈاکٹر کو دکھانا ہے حراغ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی میں اس نسخے کا سارا کریڈٹ جو ہے اپنی والدہ محترمہ کو دیتا ہوں جب ہمیں بچپن میں خارش پھینسی دانے وغیرہ جلد پر آ جائے کرتے تھے تو ہمیں ایک چیز تیار کر کے دیجا کرتی تھی جو کہ آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور بالکل فری میں میں آپ کی خدمت نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں قدر جانئے گا یہ گوھر نیاب ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں میں سے تو ہر چیز ہی میں اللہ سے اللہ آپ کی خدمت کرتا ہوں لیکن اس نسخے کی خاص باج ہے سب سے پہلے آپ نے ایک صاف برطن لینا ہے چھوٹا سا بالنما آپ نے برطن لینا ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو ناظرین کرام اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں خالق سرسوں کا تیل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل میں آپ کے سامنے تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسی چیز تیار کر کے دکھاؤں گا تو ناظرین کرام یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے میں تو بچوں کی صرف ایک رداد آپ کی خدمت مرز کر رہا تھا یہ ہر عمر کے شخص کے لیے ہے جلدی امراض جلدیہ کے لیے ہے اس کے چاندہ بار لگانے سے ہی تمام جلد پر جو جلد ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کسی نے اوپر جو ہے وہ برف رکھتی ہو اور تمام قسم داد چمبل ہو خارش ہو کوئی بھی امراض جلدیہ ہو کسی قسم کا بھی ہو تو ناظرین کرام اس کے لیے یہ ایک تیر بہدف چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں صرف ایک دو بار لگانے سے ہی تمام افاقہ ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی گرمی کے دانے ہو کسی وجہ سے ہو جلد کی خوشکی ہو ہر قسم کو فیل فور دور کرنے میں تیر بہدف ہے ہماری والدہ بچپر میں اس کو تیار کر کے ہمیں استعمال کیا کرتی تھی ہمیں اچھی طرح مجھے یاد ہے تو اسی سے کام چلتا تھا اور اللہ کے فضل سے تمام امراض جلدیہ ہمارے پاس بھی نہیں آتا تو ناظرین کرام سب سے پہلے آپ نے میں ایک بول لینا ہے اس پر آپ کے جتنی آپ کو ضرورت ہو اس کو صرف بچے نہیں بڑے بھی خارش ہر قسم کی خارش پھنسی دا چمبل اس برتر میں تھوڑا سا آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرسوں کا تیل جو ہے آپ نے ڈال لینا ہے اس کے اوپر ناظرین کرام آپ نے تھنڈا پانی تھوڑا سا ڈال لینا ہے یعنی تیل کی مقدار جتنی ہو اس سے آدھا پانی آپ نے ڈالنا ہے یہ مقدار ہے اس کو ایسے آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے یہ خاص ایک سنیاسی ناراض ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارض کر رہا ہوں روگن شریف جس کو روگن سرسوں بولتے ہیں صرف اس کی اتنی اللہ اللہ رب العزت نے اس میں اس قدر شفا بخشی ہے کہ ان جڑی بوٹیوں میں رب العزت نے وہ گوھر تنہا رکھے ہیں وہ خزانے تنہا ہیں صرف ہماری نظر سے اوجر ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں اس مادی دنیا میں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہمارے پاس کیونکہ علم نہیں ہے اس طرح آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے جتنا آپ نے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اسے آدھی مقدار میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اب یہ دیکھیں اس رنگ کا یہ پیسٹ تیار ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا سکوں اس رنگ کا پیسٹ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا ہلکا زرد جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو ناظر کرم کہیں بھی جسم پر داد ہے چمبل ہے خارش ہے سبورات ہیں پانی والے دھانے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس پیسٹ کو سرسوں کے تیل کا جو پیسٹ ہے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں اور رب العزت کی بارگاہ میں شکر الحمدللہ شکر ادا کریں کہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ خاص میری والدہ محترمہ کے مجربات میں سے ہے وہ اکثر ہمیں استعمال کیا کرتی تھی اور اسی کی ہمیں آج ہم بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو ناظر کرام بڑی سی بڑی جو دعائیں ہیں ان سے یہ بازی لے جاتا ہے بڑی بڑی جو مرم ہیں ٹیوبے ہیں ان سے یہ نسخہ بازی لے جاتا ہے خاص میں نے آپ کی خدمت مرض کیا ہے جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیر آئی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بڑی جو مکل بگر 75